سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے یہ رہے گا کہ آج میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی جو سمیٹک ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کروں کیونکہ اکثر میرے دوست یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ سمیٹک کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کی سمیٹک آپ کو بنا کے دکھاؤں اور اس کے اندر کیسے کیسے یہ سسٹم بنا ہوا ہے اور کون سی چیز کس کے ساتھ اٹیچ ہے اور کس لیے اٹیچ ہے تو آج یہ ساری تفصیل آپ کو دیتا ہوں تو چلیں اس کو پہلے ہم اس کی سمیٹک کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اور ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اس کو آن کر کے دیکھیں گے کہ یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ دوستو ہم کچھ ڈیفرنٹ ٹیکنیک یوز کریں گے تو میں کہہ کروں گا کہ آف دا کیمرہ میں چیزیں بناتا جاؤں گا ایک ایک دو دو اور بنا کے اور جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا کیونکہ اس طرح سے ٹائم کی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک آئیسی بنائے ہیں جو کہ آئیسی نمبر ون ففٹی ہے تو جو ہے جی دیکھیں یہ ہے جی سوچنگ آئیسی یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کا آئیسی نمبر دیکھیں آئیسی نمبر ففٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا دیکھیں یہاں پہ ففٹی لکھا ہوا ہے اور جبکہ یہ چوپر ہے اور چوپر پہ یہاں پہ تی سکسٹی لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ تی سکسٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں نے یہ دونوں بنا دیئے ہیں اور اب میں نیکسٹ جو ہے اس کے اوپر دوسری مارکنگ کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں آج کسی ویڈیو میں آپ کو میں ایک اور ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ آپ نے سمیٹک ڈائگرام ہے وہ کیسے پہچاننا ہے اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے تو ریڈ کرنے کے لئے دیکھیں اگر کہیں پر بھی کچھ لائنز لگی ہوئی ہیں تو یہ تو دیکھیں دور دور ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہیں لیکن اگر لائنز اس طرح سے ایک دوسری کو کراس کر رہی ہو تو پھر آپ نے کیسے پہچاننا ہے کون سی تار کس کے ساتھ جوائنٹ ہے تو دیکھیں اگر اس طرح سے یہ کراس کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایک دوسری سے جمپ کر رہی ہیں کوئی بھی تار ایک دوسری کے ساتھ ملاب نہیں کر رہی ہے لیکن اگر کسی پوائنٹ پہ ایسے ریڈ ایسے گولدارہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرز ان کے ساتھ جوائنٹ ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جی بنایا جی سرکٹ ایک تو جو انپوٹ جاتا ہے 320 وولٹس ڈی سی کا وہ چوپر میں جا رہا ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چوپر میں جا رہا ہے اس کے بعد جو اس کا ڈرین ہوتا ہے جو سوچنگ آئی سی سے آتا ہے تو دیکھیں وہ اس طرف سے آکے اور ادھر جب یہ سوچنگ آئی سی آن ہو جاتا ہے تو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یوں یہ چوپر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو سرکٹ میں نے بنایا ہے یہ آن ہونے کے بعد کا سیفٹی سرکٹ ہے اگر یہاں پہ کچھ سپائک یہاں پہ کراس کر جاتی ہے تو کراس کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے اس کے اندر آئے گی اس ڈیوڈ کے تھو اور ڈیوڈ سے جو ہے وہ پاس کر کے تو اس پیسٹر جو ہے ایک پیسٹر جو ہے اوپن ہو جائے گا اور اوپن ہونے سے یہ دونوں شار سرکٹ ہو جائیں گے اور جو فیوز ہے اس سے پہلے وہ اٹھ جائے گا تو یہاں پہ یہ سیفٹی سرکٹ یہاں پہ لگایا گیا ہے اب یہاں پہ جی میں نے ایک اور سرکٹ کو ڈراؤ کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ یہ جو اس کا سوچنگ آئی سی ہے ہم نے یہاں پہ سیون پینیں ڈراؤ کی ہیں جبکہ اس میں دیکھیں یہاں پہ ٹویل پینز ہیں تو سکس اس طرف ہیں اور سکس اس طرف ہیں سوری فائیو اس طرف ہیں تو ٹوٹل آئیون پینز ہیں تو اس لیے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ جو یوزیبل ہیں وہ اسی طرح سے ہیں تو اس لیے اس پہ کنفیوز نہیں ہونا آپ نے اب بات کر لیتے ہیں جی کہ یہ جو اس میں ابھی میں نے جو کچھ ڈراؤ کیا ہے یہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ دیکھیں فور سیونٹی کلو اومز کی یہاں پہ ایک ریزیسنس لگی ہوئی ہے اور تین ریزیسنس لگی ہوئی ہے فائیو انڈر ٹین کے ایک ہی تو یہ جی جب والٹیجز یہاں سے آتے ہیں تو بہت اس کو کم کیا گیا تاکہ بہت سے تھوڑے سے والٹیجز یہاں پہ آتے رہے ہیں پین نمبر ون پہ اور یہ دیکھیں ایم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ منیٹر والٹیجز آئیں گے یہ سوچنگ آئیسی جو ہے جو انپوٹ والٹیجز ہیں ان کو منیٹر بھی کرتا ہے تاکہ اگر کوئی فلکچویشن آتی ہے یہاں پہ اگر زیادہ والٹ آئیں گے تو یہاں پہ بھی زیادہ والٹ ٹراس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کو سسٹم کو بند کر دے گا اس لیے اس کے لیے پری سیٹڈ جو ہے وہ یہاں پہ سسٹم بنایا گیا تاکہ منیٹرنگ والٹیجز یہاں پہ چیک کیے جا سکیں اب یہاں پہ دیکھیں جی جو ڈی سی ٹری انڈر ٹونٹی وولٹ تھے وہ ہم نے ڈیریکٹ چوپر کو اس کی پوسٹیف سائٹ دے دی لیکن اس کی جو نیگٹیف سائٹ ہے وہ دیکھیں یہاں سے چلی جائے گی جی جو اس کا سوچنگ آئیسی ہے اس کے تمام سورس پوائنٹ پہ تو دیکھیں یہاں پہ سورس پوائنٹ کون کون سی ہے ٹو ہے تھری ہے ایٹ ہے اور سیون ہے یہ تمام اس کی سورس پوائنٹیں ہیں تو اس طرح سے یہ جب اس کو آن کرے گا سوچنگ آئیسی تو ڈرین سے یہ سرکٹ کمپلیٹ کر جائے گا اب اس طرف ہائی سائٹ تو کمپلیٹ ہو گئی اب جو ہے لو سائٹ کی بات کر لیتے ہیں تو لو سائٹ پہ دیکھیں اس کی جو چوپر کا ٹین نمبر پین ہے یہاں پہ ہمیں فیفٹین وولٹ وصول ہونے چاہیے اور جو گراؤنڈ ہے جو لو سائٹ کے لیے گراؤنڈ ہے وہ چوپر سے ہی لی گئی ہے اور دیکھیں یہ یہاں پہ آگئی اور اس کے ساتھ ایک کپیسٹر انسٹال کر دیا تاکہ فیفٹین وولٹ یہاں پہ بن سکے اب بات کر لیتے ہیں جی چوپر کی پین نمبر نائن کی تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں ملتا ہے جی ایک ڈیوڈ ڈیوڈ جو ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹیل کلو آم کی ریزیسٹنس بھی استعمال کی گئی ہے تاکہ اگر جو ہے ٹویل وولٹ سے زیادہ وولٹجز وغیرہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ ٹیل کلو آم کی ریزیسٹنس سے یہ ڈسچارج ہوتے رہیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ ٹویل وولٹ فکس ہمیں ملتے رہیں گے اب یہاں پہ بات کر لے دیں جی پن نمبر سیون اور ایٹ کی تو پن نمبر سیون پہ دیکھیں ڈیریکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کیا گیا ہے اور پن نمبر ایٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں ڈیوڈ کے اس طرف ہمیں ملنے چاہیے ایٹ وولٹ اور یہاں پہ جب ایٹ وولٹ مجود ہوں گے تو وہ جائیں گے جی وولٹج ریگولیٹر میں تو جو کہ فائیو وولٹ کا وولٹج ریگولیٹر ہے تو پن نمبر ون پہ ایٹ وولٹ آئیں گے اور پن نمبر ٹو جو ہے اس کی گراؤنڈ ہوگی اور پن نمبر تھری پہ ہمیں فائیو وولٹ مل جانے چاہیے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ کپیسٹرز بغیرہ انسٹال ہیں اب یہاں پہ بات کر لی دیں جی آگے پن نمبر سکس کی تو پن نمبر سکس جو ہے دیکھیں یہ یہاں پہ ہمیں ٹوال وولٹ ملنے چاہیے جو کہ کپیسٹرز انسٹال کیا گیا اور گراؤنڈڈ کیا گیا اس کی پوزیٹیو سائٹ کو اور جو اس کے نیگٹیو سائٹ ہے جہاں پہ ہمیں مائنس ٹوال وولٹ ملنے چاہیے اب یہاں پہ جو ایس ایم پی ایس سمیٹک ہے وہ تو ہم نے آپ کو ہائی سائٹ بھی ایکسپرین کر دی لو سائٹ بھی ایکسپرین کر دی لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے کیونکہ جب تک اس کا فیڈ بیک نہیں آئے گا تو یہ سٹیبل نہیں ہوگی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تین سو بیس وولٹ اس کو دیتے ہیں اور وولٹیج آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ سوچنگ آئی سی کچھ سیکنڈز کے لیے یعنی کہ ملی سیکنڈز کے لیے یہ اس کو ڈیریکلی آن کر دیتا ہے ڈیریکلی آن پن نمبر فور پہ جو کنٹرول پن ہے یہاں پہ کچھ وولٹیج آنے چاہیے اور وہ کہاں سے آئیں گے جی وہ آئیں گے جو یہ فیفٹین وولٹ بن رہے ہیں یہ وولٹ آ جائیں گے اس طرف اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایک ڈیوڈ انسٹال کی گئی ہے اور اس کے ساتھ انسٹال کی گئی ہے جو زینر ڈیوڈ لگائی گئی ہے کیونکہ اکثر زیادہ تر سسٹمز میں ریفرنس آئیسی استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ریفرنس نہیں بلکہ زینر ڈیوڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور زینر ڈیوڈ جو ہے وہ بھی ایک وولٹیج ریگولیٹر کی ہی طرح کام کرتا ہے جب یہاں پہ فیفٹین وولٹ آئیں گے چونکہ یہ ایٹ پائنٹ ٹو وولٹ کی زینر ڈیوڈ ہے اگر ایٹ پائنٹ ٹو سے کم ہوتے تو یہاں پہ یہ کراس نہیں کر سکتے لیکن جب یہاں پہ فیفٹین وولٹ آئیں گے تو جو فیفٹین وولٹ ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے اس کی دوسری سیٹ پہ ایٹ پائنٹ ٹو وولٹ کی صورت میں یہاں پہ بہنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرف ایٹ پائنٹ ٹو وولٹ آ جائیں گے اب اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دو انڈکٹر لگائے گے ہیں اور انڈکٹر کو یوز کیا گیا تاکہ یہاں پہ ان کو فلٹر کیا جائے سکے اگر کوئی سپائک سپیر ہے تو وہ یہاں پہ فلٹر ہو جائے گی اس کے پاس یہ ڈیوڈ میں آ جائے گی ڈیوڈ سے بھی یہ سیفٹی کے لیے لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سپائس کے لیے کپیسٹر کا استعمال کیا گیا ہے اب یہاں سے ایٹ پائنٹ ٹو وولٹ جو ہیں وہ چلے جائیں گے اس کی کنٹرول پن جو کہ فور نمبر پن ہے اور جب یہ وولٹیجیز جہاں پہ آ جائیں گے تو یہ سسٹم سٹیبل ہو جائے گا اور ایس ایم پی ایس جو ہے وہ باقی جو مائیکر کنٹرولر اور دوسری چیزیں ہیں وہ ساتھ ہی اس کے آن ہو جائیں گی اور یوں یہ سسٹم کام کرنا شروع کر دے گا اب اس کا جتنا بھی ایس ایم پی ایس سمیٹک ہے وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آگئی ہوگی لیکن اب اس پی سی بی میں ہوا کیا ہے جی تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اور آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی ہے ہوا ایسے ہے کہ جب یہ پی سی بی آن تھا تو اس کا جو فین موٹر کا کنیکٹر ہے وہ کھولا گیا ہے اور کھول کے دوبارہ سے آن پی سی بی کے اندر ہی اس کو انسٹالل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ جب آپ اس کو نکال سو سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو دوبارہ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایس ایم پی ایس جو ہے وہ ایس ایم پی ایس بھی شارٹ ہو گیا ہے ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ جو ہائی سیڈ کے جس کا پرنٹ تھا پی سی بی بورڈ کا تو وہ بھی اڑ گیا ہوئے ہیں اور اس کا جو فیفٹین وورڈ تھے وہ بھی یہاں پہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ریجسٹنس تھی جو کہ زیرو کی ریجسٹنس تھی یہ بھی اڑ گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیوڈ نمبر جو سکسٹی ہے ڈیوڈ نمبر سکسٹی یہ بھی فیفٹین وورڈ کی لئے رسپانسیبل تھی تو یہ بھی اڑ چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ڈیوڈ نمبر سکسٹی تھری ہے یہ بھی اڑ چکی ہے تو میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اندر وری جو ڈیوڈ ہے ڈیوڈ نمبر سکسٹی تو اگر میں کیمرہ تھوڈ سے آگے لے جاؤں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ڈیوڈ نمبر سکسٹی ہے اور اس وقت میں چک کروا دیتا ہوں آپ کو تو دیکھیں یہاں پہ جب میں اس کو چک کرتا ہوں ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ڈیوڈ نمبر سکسٹی کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ صفر صفر شو کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی پولائٹری کو چینج کر رہیں گے پولائٹری چینج کر کے دوبارہ لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پھر سے صفر صفر یہ آئے گا تو دیکھیں یہ پھر سے صفر صفر آ گیا ہے تو اس طرح سے یہ خراب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کسی نے زیسنس چینج کی ہے تو اس کو بھی ہم اسم ڈی لگا دیں گے کیونکہ یہ ڈپ لگائی ہے کسی نے اس کے علاوہ جب اس کے بیک پہ ہم اس کی یہ ڈیوڈ چیک کرتے ہیں ڈیوڈ نمبر 63 تو یہ بھی ہمیں صفر ہی شو کر رہی ہے دیکھیں یہ بھی صفر ہی ہے اور اس کے ابھی دوسری سیٹ پہ پولیٹی چینج کر کے تو پھر دیکھیں یہ پھر بھی صفر ہی شو کر رہی ہے تو اس طرح سے ان دونوں کو چینج کر دیں گے اور یہ پی سی بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس طرح سے پی سی بھی جو ہے چیک کرنا آ جائے گا اور جتنی سمیٹرک میں نے آپ کو بتائیے وہ بھی آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں دیکھتے رہیں فر آور ٹیک